ہم پڑھنے والے ہیں کشمیر ہسٹری کا اس کے بعد جو کشمیر ہسٹری کی موڈرن ہسٹری آتی ہے یہاں تک ہم نے کی کمپلیٹ انسینٹ ہسٹری اس کے بعد موڈرن ہسٹری آتی ہے موڈرن ہسٹری میں آپ کو پڑھاؤں گا جو سکرول ہے جس میں گلاب سنگھ مہاراج آہری سنگھ رمبیر سنگھ یہ جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رولورس آگئے اور اس کے بعد جو ہے شیخ محمد عبداللہ اس کے بعد گلاہ محمد صادق آگئے اور اس کے بعد کیسے انیکسیشن ہوئی اور کیسے ایک جہینڈ کے جو ہے جو ایک الگ سے ایک سٹیٹ تیار ہو گیا تو اس کا میں الگ سے آپ کو پڑھاؤں گا ایک لیکچر اس کے لئے امپورٹنٹ لیکچر ہوگا وہ اس میں میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ ہسٹری کیسے چینج ہو گئی یہاں پر ہم آج پڑھنے والے ہیں پارٹ سکست اس کے ٹاپ نائن کوششنز جو ہیں وہ ہم سٹارٹ کرنے میں کیونکہ کل ہم نے چھوڑا تھا شاہ جہاں تک ہم نے کل کیا تھا آج ہم آورنگزیب سے سٹارٹ کریں گے اور اینڈ کریں گے آپ تو سکرول وہ بھی مین مین کوششنز تو چلے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں پی ڈی اپ کی لنک بھی ڈالی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے پی ڈی اپ بھی آپ لے سکتے ہیں پوچن نمبر وان کس کے دوری حکومت میں کشمیر کے اوپر چودہ گورنرس کی حکومت چل رہی تھی یعنی کہ الگ الگ پروینسز میں الگ الگ گورنرس رکھے گئے تھے اور اس کے دوری حکومت میں چودہ گورنر آئے تھے تو یہ کس کے دور میں تھا یہ تھا آورنگزیب کے دور میں کس کے دور میں چلے اس کا انصر دیکھتے ہیں اس کا انصر ہے آورنگزیب اور آورنگزیب نے پہلی بار جو کشمیر کا دورہ کیا تھا وہ کیا تھا ایک ہی بار یہ کشمیر آئے ہیں آورنگزیب ایک ہی بار کشمیر آئے ہیں وہ بھی کب 1665 کو 1665 کو آورنگزیب کو کشمیر آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک فرنچ ٹرائولر آیا تھا جس کا نام تھا فرنسز جن کا نام تھا فرنسز فرنسز بورنیر فرنسز بورنیر جو ایک ٹرائولر تھے جو فرنچ ٹرائولر تھے وہ اس کے ساتھ آئے تھے اور اسی کے دور میں چودہ گورنروں کی حکومت رہی ہے کشمیر کے اوپر جن کا ہم صوبے دار بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد پھال آف مگر رول ہو گیا یعنی کہ مگر رول وہ ٹمنش ہونے لگا ختم ہونے لگا چلے نیجس ڈو قوشن دیکھتے ہیں when Afghanistan 了 started in Kashmir anja拾 کپ سے ہو گیا کشمیر میں کشمیر میں یعنی کہ افغانیوں کا رول جو ہے وہ کپ سٹارٹ ہو گیا وہ ہو گیا تھا 1753 میں کپ ہو تھا 1753 میں اس کا آنصر دیکھتے ہیں 1753 AD میں جو ہے پھال انیوں کا رول کشمیر کے اوپر ہوا تھا جو افغانیو کا رول ہوا تھا تو یہ کس کے دور حکومت میں ہوا تھا کون پہلے آئے پہلے آئے تھے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی جو ہے وہ پہلے آئے اور انہوں نے جو ہے نادر شاہ جو ہے اس سے آفر جو آفر ملا تھا ان کو یہاں آنے کا تو وہ ایکسپٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر افغانیو کی حکومت شروع ہو گئی اور ان کا ایک بہترین کمانڈر تھا عبداللہ خان ساگ جس نے ویلی کو آکپائی کیا تھا تو یہاں پر میرا کوسچن یہاں پر ہے تو آپ کا انسر ہونا چاہے سیونٹین فیفٹی تھری میں آئے تھے انکہ سیونٹین فیفٹی تھری سے سٹارٹ ہوا تھا افغانیو کا رول کب تک چلا تھا ایٹین ہینڈرڈ ہے نائنٹین تک ایٹین نائنٹین تک افغانیو کا رول چلا تھا نیکسٹ کوسچن پر چلتے ہیں رولر ٹیل ایٹین نائنٹین ایڈی یہاں پر میں نے دیا ہوا ہے رولر ٹیل ایٹین نائنٹین ایڈی پہلے افغان گورنر کون تھے کشمیر کے یعنی کہ پہلے گورنر جو افغان کے تھے جنہوں نے کشمیر کے اوپر حکومت کی تھی تو ان کا نام تھا عبداللہ خان اساگ کیا نام تھا ان کا عبداللہ خان اساگ ان کا نام تھا عبداللہ خان اساگ عبداللہ خان اساگ چلے اس کا انصر بھی دیکھتے ہیں عبداللہ خان اساگ جو تھے وہ پہلے گورنر افغانیو کے رہے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لئے متدکر کیے گئے تھے یعنی کہ ڈیکلیئر کیے گئے تھے ایس گورنرہ کشمیر چلے نیکسٹ کوسچن پر مو کرتے ہیں کس افغان گورنر نے امیرہ قدل اور شیر گری فورڈ بنوایا تھا تو یہ تھے عمیر خان جوان شیر ان کا نام کیا تھا عمیر خان جوان شیر عمیر خان جوان شیر امیر خان جوان شیر جو ہیں یہ انہوں نے ہی امیرہ قدل امیر خان آپ نام سے ہی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں نام میں امیر ہے تو یہاں پر بھی امیر ہے امیرہ قدل کس نے بنایا تھا امیر خان جوان شیر اور شیرگری فورڈ بھی اسی نے بنوایا تھا امیر خان جوان شیر اس کو پیچھے شیر آتا ہے تو شیر آپ یاد رکھ سکتے ہیں شیرگری فورڈ جو کس نے بنوایا تھا امیر خان جوان شہر نے چلے اس کا آنسر دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہے امیر خان جوان شہر نیکسٹ کوششن یہ امپورٹنٹ کوششن ہے کون سے ایسے اپگان گوورنر تھے جنہوں نے کوائنس ایشو کی تھی کس کے یعنی کہ کس کے نام پر شیخ نوردین ریشی کے نام پر ایک بہترین سینٹ تھے بہترین لیڈر تھے کیا کہتے ہیں ایک ریلیجیس لیڈر تھے تو اسی کے نام پر کوائنس اسٹیبلش کی گئی تھی تو یہ کون اپگان گوورنر تھے جس نے یہ کوائنس اسٹیبلش کی تھی شیخ نوردین تو یہ تھے عطا محمد عطا محمد جو ہیں وہ تھے جنہوں نے اس کے اوپر کوائنس آنسر دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہے عطا محمد عطا محمد ایک ایسے لیڈر تھے افگان گوورنر تھے جنہوں نے کس کے نام پر کوائنس اسٹیبلش کی تھی شیخ نوردین ریشی کے نام پر اور انہوں نے ایک بہترین فوٹیفکیشن بنائی ہے سوپور اور بارہ ملہ میں ایک سٹرانگ فورڈ بنایا گیا تھا آن دس سمیٹ آر کوہی ماران کوہی ماران کی پہاڑیوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک سٹرانگ فورڈ بنایا ہوا تھا جو لاسٹ گوورنر تھے کشمیر کے افگان گوورنر وہ کون تھے لاسٹ گوورنر جو افگان گوورنر جو لاسٹ گوورنر رہے ہیں کشمیر کے وہ کون تھے وہ تھے جبار خان ان کا نام تھا جبار خان جبار خان جو ہے وہ لاسٹ گوورنر رہے ہیں کشمیر کے افگان کے تو اس کے بعد جو ہے سٹارٹ ہوا رنجیت سنگھ کا رول یعنی کہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سکھز کا رول جب سکھز آتے ہیں اور اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی یہاں پر کولونیزیشن یعنی کہ یہاں پر جو ہے اس کو خرید آجاتا ہے اس کو بیج آجاتا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یہاں پر ہوتی ہیں ڈوگرا رول جس کو آپ کہتے ہیں چلیں نیکسٹ کوئچھ مہراجہ رنجیت سنگھ اٹیکڈ کشمیر تقریباً تیس ہزار سولجر کے ساتھ آکرمن کس نے کیا تھا مہراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر کے اوپر تو یہ کون سا سال تھا جس سال اس نے یہ کیا تھا یہ تھا اٹھارہ ساو انیس ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین میں اس نے آکرمن کاری شروع کی تھی اور کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا تیس ہزار سولجر کے ساتھ اس نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا آنسر دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہے اٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی جو میں نے یہاں پر بتایا تھا آپ کو اٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی میں اس نے حکومت شروع کی تھی نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں پہلے سکھ گورنر کون تھے کشمیر کے یعنی کہ پہلے جو سکھ گورنر رہے ہیں کشمیر کے وہ کون تھے آپ کو یہاں پر اس کا نام بولنا ہے پہلے سکھ گورنر تو پہلے جو سکھ گورنر تھے چلے اس کا آنسر دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہے دیوان موتی رام اس کو کہا جاتا تھا دیوان موتی رام دیوان موتی رام جو ہے وہ پہلے سکھ گورنر رہے ہیں کس کے کشمیر کے کشمیر کے پہلے سکھ گورنر رہے ہیں دیوان موتی رام اور سکھ جو ہے انہوں نے تقریباً اپنی حکومت جو ہے ستائی سال ٹونٹی سیون ویورز تک انہوں نے اپنی حکومت چلائی ٹونٹی سیون ویورز تک جو ہے سکھوں نے اپنی حکومت چلائی اٹھارہ سو انیس سے لے کر اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو شیلس تک انہوں نے حکومت یہاں پر کی ہے اس کے بعد دیوان موٹی رام پہلے سکھ گورنر بنے یا میرےست سنگھ جس کو کہا جاتا تھا یا پاپلرلی جس کا نام کولنل صاحب تھا کولنل صاحب یہاں پر میں لکھ لوں گا کولنل صاحب کولنل صاحب جو تھے وہ میاں سنگھ تھے وہ ایک بہترین سکھ گورنر رہ چکے ہیں بیسٹ سکھ گورنر کا آوارڈ ان کو دیا جاتا ہے یہ بیسٹ سکھ گورنر تھے ان کا نام کیا تھا میاں سنگھ پاپلرلی ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کا لکب جو تھا وہ کولنل صاحب زیادہ تر ان کو کولنل صاحب ہی کہا جاتا تھا اور میاں سنگھ جو ہے اس نے ریونیو سسٹم کو اسٹیبلش کیا یہاں پر اس نے جو ہے پراپر ویڈ سسٹم لائے تھا یعنی کہ جو ویڈ سسٹم ہوتا تھا پتھروں کا باقی جی اس نے پراپر ویڈ سسٹم لائے یعنی کہ کوئی اس میں پرابلم نہیں تھی اور اگر کوئی میڈل مین ہوا کرتا تھا یعنی کہ کوئی پرابلم کیا کرتا تھا تو اس کو پنش کیا جاتا تھا اس نے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری یا اگریکلچر سسٹم کو اسٹیبلش کیا یہاں پر تو یہ کون تھے کولنل صاحب جن کو میاں سنگھ کے نام سے جانا جاتا تھا تو اس کے بعد جو ہے شیخ امام الدین جو ہے یہ لاسٹ سکھ گورنر تھے کاشمیر کے ان کا نام کیا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں شیخ امام الدین جو تھے یہ لاسٹ سکھ گورنر تھے یہ لاسٹ سکھ گورنر لاسٹ سکھ گورنر کون تھے شیخ امام الدین میں نے ہر کسی میں آپ کو ہر کسی جس کا بھی رول آیا ہو چاہے افغانیوں کا رول آیا چاہے سکھ کا رول آیا چاہے کسی کا بھی رول آیا ہو میں نے آپ کو ہر کسی میں بتایا تھا کہ لاسٹ میں کون حکومت کر رہا تھا اور اس کے بعد سٹارٹ کیا ہوتا تھا یا میں نے ہر کسی کو بتایا تھا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کوسٹن پر چلتے ہیں انڈر ویس ٹریٹی کشمیر واسولڈر گلاب سنگھ آپ جو مو فارس سیون پوائنٹ فائی ملین پچیتھر لاکھ روپیز میں پچیتھر لاکھ مگر نانک شاہی روپیز سیونٹی فائیو لیک سیونٹی فائیو لیک نانک شاہی روپیز نانک شاہی روپیز سیونٹی فائیو لیک نانک شاہی روپیز میں جو ہے بریٹس نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کشمیر کو بیج آتا ہے یعنی کہ گلاب سنگھ آپ جمہو کس کو گلاب سنگھ آپ جمہو کتنے روپیز میں پچیتھر لاکھ نانک شاہی روپیز میں تو یہ کس ٹریٹی کے تحت آتا ہے یہ ٹریٹی آپ عمرت ست کے تحت ہے اس ٹریٹی کے ست تحت ٹریٹی سر تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ قویشن پر چلتے ہیں مہاراجہ گلاب سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد کون آئے جنہوں نے یہاں پر حکومت کی تھی مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد نیکسٹ لیڈر جو تھے وہ تھے مہاراجہ رمبیر سنگھ مہاراجہ رمبیر سنگھ ایٹین فیفٹی سیون سے لے کر ایٹین ایٹی فائل تک تو یہ کمپلیٹ ہو گئے یہاں تک اس کے بعد جو ہے آئے تھے مہاراجہ حری سنگھ اس سے پہلے تھے مہاراجہ پرطاب سنگھ مہاراجہ حری سنگھ سے پہلے تھے مہاراجہ پرطاب سنگھ اس سے پہلے گلاب سنگھ اس کے بعد رنجید سنگھ رمبیر سنگھ تو یہ دیفرنٹ دیفرنٹ لیڈرز آئے تھے جنہوں نے یہاں پر حکومت کی تھی تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں یہ سکھ رول مارڈرن ہسٹری میں آتا ہے یہ مارڈرن میں آتا ہے تو اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا یہاں پر کہ کیسے ہوا یہ ٹریٹی کیسے ہوئی کہاں پر ہوئی اور اس ٹریٹی میں کیا کیا رکھا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے شیخ عبداللہ کا بھی دور آتا ہے اس کے بعد شیخ خاندان کا بھی دور آتا ہے اس کے بعد جو ہے غلام محمد صادق کا بھی دور آتا ہے غلام محمد صادق جو کہ پرائیم منسٹر چیف منسٹر بنے تھے یہاں کے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چینجز ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے دو ہزار انیس میں اکتوبر دو ہزار انیس میں اس کو ریارگنائز کیا گیا جمعین کشمیر کو تو یہاں پر جو ہے دو یوٹیز نکلی تھی ایک لڈاک یوٹی نکلی تھی اور دوسری جمعین کشمیر یوٹی نکلی تھی دو یوٹیز نکلی تھی تو یہ میں آپ کو کلیرلی بتاؤں گا یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے کہ یوٹی جینڈ کے کپ بنی اور لڈا کپ آرگنائز ہوئی تو یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا آج کے لیکچر تو بس آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ مجھے بھی موٹیویشن مل جائے کہ میں اچھا پڑھا رہا ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں آپ کے لئے اور آپ کے لئے کانٹنٹ جو ہے وہ بہترین کریئٹ کروں تینکیو ایوریون تینکیو ایوریون